حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا یہاں تک کہ اسے اس حال میں بیس سال گزر گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت نراز ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمکین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا اور وہاں جا کر اس گنہگار شخص نے ایسی خوبصورت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ وحی کرنا پڑی اس شخص نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے رب زلجلال تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی تیرے افوہ درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے تو کریم ہے میں بخیل ہوں کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے اگر تُو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے درازے پر جائیں گے اگر تُو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے اے رب بقادر و کہار اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لئے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہگاروں کا عذاب مجھے دے دے میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تُو نے میرے کمال قدرت اور افوہ درگزر کی حقیقت کو سمجھ دیا ہے اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا مزید ایسی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل ایجو افیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لئے گھنٹی کے بھٹن کو ضرور دبائیں شکریہ و سلام موسیقی